کچھ لوگ ملک میں عدم استحکام چاہتے ہیں ریاست کے خلاف بانی پی ٹی آئی سازش کرتے رہے دوہزار چودہ کا دھڑنا احتجاج کے نام پر پسات تھا لیگی رہنما ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ بانی پی ٹی آئی ملک میں عدم استحکام چاہتے تھے مولانا کی تقاریر سے مجھے ثبوت ملے تھے کہ یہ بیرونی آلہکار ہیں نفرت کا جو بیج بو رہی ہیں وہ ذاتی دشمنی میں بدلنے جا رہا ہے مولانا اب سیاست میں چلے ہوئے کارٹوس ہیں فضل الرحمان وہ وقت بھول گئے جب بانی پی ٹی آئی ان کی تزہیر کرتے تھے مولانا فضل الرحمان سیاست میں آ نہیں رہے سیاست سے جا رہے ہیں فیصل کریم گنڈی کی پریس کانفرنس کہا کہ جی یو آئی اور پی ٹی آئی کا اتحاد اچھی بات نہیں ادم اعتماد کے بعد سب سے زیادہ فائدہ مولانا فضل الرحمان کو ملا ان کو وزارتی اور گورنر کے پی کا عہدہ ملا مولانا فضل الرحمان کہہ دیتے اور ادم اعتماد میں ساتھ نہ دیتے مولانا زمین اور میدان گرم کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن اب تو میدان تھنڈا ہو گیا نہیں چاہتے پارلیمنٹ ڈی ریل ہو وفاق میں حکومت سازی کے لیے تحریک انصاف ایک اور یو ٹرن لے گی مولانا فضل الرحمان کے بعد جلد آصف علی زرداری کے درے دولت پر حاضری دے گی خاجہ ساز رفیقہ سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکسپر ٹویٹ لکھا کہ تحریک انصاف نے سیاسی برادری پر پیہ در پہ حملے کی بجائے مقالمہ کیا ہوتا تو آج کا دن نہ تھا سیاسی بگاڑ اور رسا کشی کے سب سے بڑے بینیفیشٹری اور ذمہ دال بہنی پی ٹی آئی ہیں تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے سیاسی رابطے بہا لطیف خوصہ کا جماعت اسلامی کی قیادت سے رابطہ سیاسی تعابن پر تبادلے خیال لطیف خوصہ نے نائب امیر جس جماعت اسلامی لیاقت بلو سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا کہا کہ اشترا کے عمل پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا موقف اصولی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ تعاون صرف خیبر پخت انخواہ نہیں وفاقی صداق پر بھی کیا جانا چاہیے آج بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات ہے اس کے بعد جماعت اسلامی کی قیادت سے رابطہ کروں گا لیاقت بلو سے نے کہا کہ سیاسی جماعتوں میں مذاکرات کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کی آج جماعت اسلامی کی قیادت سے ملاقات کبھی مکان ہے مرکز اور پنجاب میں حکومت سازی کمیشن نو لیگ اور پیپلز پارٹی مذاکراتی کمیٹیوں کی تیسری بیٹھک آج ہوگی سفارشات کو حتمی شکل دی جائے گی مزشتہ روز ہونے والے جلاس میں اہدو کی تقسیم کے فارمولے پر غور کیا گیا کمیٹی تجاویز قائدنگ کے سامنے رکھے گی بانی پی ٹی آئی کی سائفر اور توشہ خانہ کیس میں سزا کی خلاف اپیلیں دائر کر دی گئی بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیریسٹر علی زفر کی اسلام آباد ہائی کورٹ آمد درخواست سے جمع کروا دی گئی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے کہ لطیب خوصہ تو اس کیس میں وکیل ہین نہیں تھے اگر انہوں نے کہا ہے تو انہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی اپیلوں کا ڈرافت سیاد کر کے دائر کر دیا گیا ہے اینے اٹھاسی خوش آپ کے کچھ حلقوں میں دوبارہ پولنگ کا ریزلٹ آ گیا اس حکامے پاکستان پارٹی کے گل اسفر خان بیاسی ہزار پانسو ستتر ووٹ لے کر کامیاب آزاد امیدوار معظم شیر چونسٹھ ہزار ایک سو چھپن ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے آٹھ پروری کو امن آمان کی صورتحال کے پیشے نظر کچھ پولنگ سٹیشن پر ووٹنگ نہیں ہو سکی تھی پی ٹی آئے والے نو مائے کی دہشوگردی میں ملوث ہے بانی پی ٹی آئے کی توشہ خانہ میں چوری بھی پکڑی گئی دیون جودری کی پریس کانفرنس بولے کہ سلمان حکرم راجہ کریں یا اپنے پروفیشن کی عزت رکھے جس فارم پر یہ جیت رہے ہیں وہ ان کی نظر میں ٹھیک ہے یہ کالے گوٹ میں سمجھتے ہیں کہ ہم جو کریں گے وہ قانون ہے ان کے لوگوں نے اپنی مرضی کے ریزلٹ بنانے کے لیے زور دیا اب کس حیثیت سے آروں کے دفتر میں گھسے میں ان کے خلاف مقدمہ درش کراؤں گا الیکشن کمیشن میں عزرداریوں اور دوبارہ گنتی کی درخواستوں پر آج پھر سمات ہوگی ان نے پندرہ سے نواز شریف کی انتخابی عزرداری بہار سمات 20 فروری کو مقرر کر دی گئی ان نے چانسٹ اور پی پی تینٹیز کی رپورٹ جمع کراتی گئی کیسٹرہ الہی کی درخواست پر سمات 20 فروری تک ہوگی الیکشن کمیشن کی آئندہ سمات پر دلائل دینے کی ہدایت کر دی ان نے 235 کے آر او کو نوٹس سمات 21 فروری تک ملتوی اسلام آباد ہائی کوٹ میں پی کے چالیس میں دوبارہ گنتی روکنی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا